السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل غلام احمد رضا غلام احمد رضا یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ناظرین آج آپ کے درمیان میں آپ کے بیچ میں آپ کے سامنے دو اہم خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں ناظرین خبروں کی ہیڈنگ خبروں کی سرخی کچھ اس طریقے سے ہے عربوں کو عثمانیوں کے خلاف اکسانے والے لورنس کا گھر سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ہے دوسری خبر ترکی نے کہا فرانسیسی صدر کا بیان بے بسی کا اظہار ہے وہیں ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا فرانسیسی صدر یورپی یونین کو نقصان پہنچا رہے ہیں ناظرین محترم یہ ساری خبروں کے خلاصہ جانکاری کے لیے ہماری اس ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں کومنٹ باکس میں جا کر ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں ناظرین محترم فرانسیسی صدر کا بیان بے بسی کا اظہار ہے یہ باتیں ترکی نے کہا ترکی نے کہا کہ فرانسیسی صدر اپنے سازشوں منصوبوں کے ناکام ہونے پر پیچھو تاب کھا رہے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے ترکی کے خلاف سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں میڈیا کے مطابق ترک وزارت خارجہ نے ماکرو کے بیانات کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی راشپتی ایک بار پھر استبدادی اور تکبر سے بھرپور انداز میں بیانات دے رہے ہیں جس سے ان کی بیچارگی اور بے بسی کا کھل کر سامنا ہو رہا ہے دنیا پر ازادانہ حکومت چلانے کے دن اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں بیان میں کہا گیا کہ صدر رجب طیب اردوگان کی طاقت کا سرچشمہ ترک عوام ہے اور ہمارے شہری ہمیشہ متحد رہیں گے دوسری جانب فرانسیسی صدر ماکرو نے یورپی یونین کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کریں انہوں نے بحیرہ روم کے یورپی ریاستوں کے سربراہان کے اجلاس سے قبل میڈیا کے گفتگو میں کہا کہ یورپی یونین کو ترک صدر رجب طیب اردوگان کے ناقابل قبول رویے کے حوالے سے واضح اور سخت معقف اپنانا چاہیے ادھر یونانی وزیر آزم کیریہ کوس نے کہا کہ مشرقی بحیرہ روم کے معاملے پر ترکی کے ساتھ مذاکرات یعنی باتچیت بہت اہم ہے لیکن اس کے لیے پر امن رہنا ضروری ہے دوسری خبر عربوں کو عثمانیوں کے خلاف اکسانے والے لارنس کا گھر سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ہے ناظرین محترم سعودی حکومت نے جنگ عظیم اول کے سابق برطانوی انٹلیجنس آفیسر تھومس ایڈوارڈ لارنس یعنی لارنس آف عربیہ کے گھر کی بحالی کا کام مکمل کر لیا ہے سعودی وزیر سیاحت نے اپنے بیان میں کہا کہ جنگ عظیم اول کے برطانوی لارنس کی ریاہشگاہ کی بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے سعودی عرب آنے سے قبل بحیر احمر کے قریب ایک شہر یمبو میں رہا تھومس ایڈوارڈ یمبو میں رہا انیس سو سولہ کے جنگ عظیم اول کے دوران تھومس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کو بغاوت پر اُسایا تھومس کی تاریخ کچھ اس طریقے سے ہے لفٹینٹ کرنل تھومس ایڈوارڈ لارنس سولہ اگس اٹھارہ سو اٹھاسی اسوی انیس مئی اور انیس سو پینتیس اسوی جنہیں پیشاورانہ طور پر ٹی ای لارنس کے طور پر جانا جاتا تھا یہ برطانوی فوج کا انٹلی جنس آفیسر تھا اس نے پہلے جنگ عظیم کے دوران سلطنت عثمانیہ کے زیر نگی عرب علاقو شام عراق فلسطین یمن اور عرب پر محیط بری سلطنت میں عثمانیوں کے خلاب بغاوت کروائی جس کے نتیجے میں جنگ عظیم کے بعد عرب علاقے سلطنت عثمانیہ کے دسترس سے نکل گئے پہلی جنگ عظیم انیس سو پندرہ اسوی کے آخری عشرے میں جب ترک مجاہدوں نے انگریز حملہ آوروں کو ناکوچنے چبوائے اور مارچ انیس سو سولہ اسوی کو دریائے دجلہ کے کنارے ترک کرنل خلیل پاشا نے برطانوی کے دس ہزار سپاہ کو عبرتناک شکست دی تو انگریزوں کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ مسلمانوں کا میدان جنگ میں مقابلان نہیں کر سکتے ہیں لارڈ نے ہوگرد کے ذریعے تقشیم کرو اور حکومت کرو کے مشن پر عمل کرتے ہوئے لارنس کو عربوں کے علاقوں میں بھیجا گیا اور لارنس نے عربی لباس بھی پہننا شروع کیا وہ عربی زبان اچھی خاصی جانتا تھا لہٰذا لارنس آف عربیہ کے نام سے بھی مشہور ہو گیا تو ناظرین محترم یہ دو اہم خبر جو آپ کے درمیان میں نے پیش کیا میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں جا کر ہماری حوصلہ افضائی کریں